عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں جو لوگ اپنا مال اللہ کی خراب میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالی نکلیں اور ہر ایک بال میں سو دانے ہو اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اور وہ بڑی کشائش والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے یہ ایک قرآنی آیت تھی جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے آج ایک ایسا ہی واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید کرتے ہیں یہ آپ کو پسند آئے گا آئیے چلتے ہیں اپنے واقعہ کے طرف راہی راستہ نہیں بھولا بڑے شوک سے جھمکے بنوا کر دیئے تھے اببان امہ کو دادی ٹھیکی کہتی تھی امہ کو کوئی قدر نہیں تھی ان کی کانچ کی چوڑیاں بہت شوک سے پینا کرتی تھی اببا کو تو مگر کان کے جھمکے باتے تھے گنڈولے کی طرح ہلکورے لیتے ہوئے وینس کی حسین شام ہو گنڈولے میں چائے کے ساتھ امہ کے جھمکے ہلکورے نہ لیں تو اببا کا خواب ادھورا اببا کی چھوٹی سی مٹھائی کی دکان تھی جسے بانکی سجیلے پڑے لکھے اببا دادا کی وفات کے بعد نوکری نہ ملنے پر جی جان سے چلانے لگے تھے کئی سالوں کی بچت کے بعد امہ کے لئے جھمکے بنوا کر دیئے مگر امہ کو تو جانے کیا بیر تھا ان جھمکوں سے ہر ضرورت کے وقت جھاٹ سے اٹھا کر پیش کر دیتی بڑی پھپی کے بیٹے کو اچانک اپینڈکس کا درد اٹھا تھا تو آپریشن کے لئے پیسوں کا بندوبست نہ تھا اببا تین گھنٹے مارے مارے پھرتے رہے لیکن کہیں سے انتظام نہ ہوا تو شام کو امہ چپکے سے جا کر جھمکے بیچائیں مسکراتے ہوئے روپائے اببا کے ہاتھ پر رکھے اور کہا پھر آ جائیں گے جھمکے اپنی منی کی آنکھوں کی تھنڈک سلامت رہے تو اببا غصے سے بولے ہاں ان جھمکوں پاری زور چلتا ہے تمہارا انہیں کی دشمن ہو تم منی کے سلامت کا تو اور تو جیسے آگے پیچھے کوئی ہوتا سوتا نہیں ہے نا مسکراتے ہیں ہمارا تو ہے نا ہوتا سوتا وہی بیجتا ہے اسے بھی اچھے لگتے ہیں آپ کے دیئے جھمکے پھر لڑائی کیسی اور آ جائیں گے کیوں جی جلاتے ہیں آپ سوگوار اببا نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا اور ریڈیو پر فریدہ خانم گا رہی تھی فریدہ خانم کو کوئی سلواتیں سنا کر اببا نے ریڈیو بند کر دیا بڑی سوگوار شام تھی اببا تھے چار پائی تھی بے بس آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو بان کی بنتی میں جھمکے بکنے کا غم بنتے رہے چار پائی آنسووں کے ذائقے سے جان گئی تھی آج پھر دل لٹ گیا ہے راہی راستہ نہیں بھولا تھا اببا کا غم عارضی تھا تیسرے دن اببا کی دکان پر کوئی علی احمد صاحب لفافہ دے گئے ان کے والد نے دادا سے کئی سال پہلے کرز لیا تھا حساب کتاب والے بوسیدہ ریجسٹر میں چند ازاد دارج تھے دینے والا کئی گناہ دے گیا اببا سونار کو پیسے دے کر جھمکے واپس لے اممہ کے کانوں میں ہلکورے لیتے جھمکے اس شام وینس کے گنڈولے میں اممہ کے جھمکوں کے ہمراہ اببا کا دل بھی ہلکورے لے رہا تھا اور فریدہ خانم بھی گانے گا رہی تھی کچن میں کام کرتی اممہ مسکرائی فریدہ خانم سے اببا کی صلح ہو گئی بڑے سچے عاشق تھے اببا کئی بار اممہ کے جھمکے بکے اور کئی بار واپس آئے مگر اب کی بار تو حد ہو گئی تھی خدا خدا کر کے چھوٹی پھپو کی شادی طے ہوئی نکاح سے کوئی مہینہ بھر پہلے اممہ اببا سنار سے سونے کسٹ لے کر آ رہے تھے کہ ڈاکہ پڑ گیا قریبی مسجد بن رہی تھی مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعمیر کا کام رکھا ہوا تھا بغیر چھت کے آدھی ادوری دیواروں میں مولوی صاحب کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہونے والے جوان شور سن کر اببا کی مدد کو آئے زیور تو نہ بچا سکے مگر شکارے جانے بچ گئیں شور باگ گئے اممہ کے پرس میں الائچی والی پورٹلی میں پڑے جھنکے جانے ان کی نظر سے کیسے پوشیدہ رہے دادی ٹھیک کہتی تھی اممہ کو قدر ہی نہیں تھی اببا کے لائے ہوئے جھنکوں کی اور نہ ہی اببا کے پیار کی بیرن اممہ نے چوروں کی نظروں سے بچ جانے والے جھنکے چپکے سے مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیتے وقا مولوی صاحب انہیں بیچ دیں اور مسجد کی تعمیر کروائیں اببا بہت ناراض تھے ناراض نہ ہوتے تو اور کیا کرتے سنار تو پرانا واقف تھا جھنکے واپس لے آیا تھا مگر اب کی بار واپسی ناممکن تھے اب کی بار بچ ہی گئے تھے تو تم اپنے ہاتھوں سے دے آئی عجیب عورت ہو زیورات تو عورت سینے سے لگا کر رکھتی ہیں خاص طور پر جشور دے رہی راستہ نہیں بولا سینے سے لگا کر ہی رکھا ہے فکر کیوں کرتے ہیں گھر میں پھر وہی سین ہوا دکھ فریدہ خانم سے اببا کی لڑائی امہ کا مسکراتہ پر سکون چیرہ زیور تو گیا سو گیا اب کی بار جم کے واپس آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی اببا کا تو مانو وینسی اجڑا پڑا تھا ہلکورے لیتے گنڈولے کے طوفان کی زاد میں تھے چائے آنکھوں کے پیالوں سے جھلک رہی تھی اب کی بار جم کے تو واپس نہیں آئے فرینک فرٹ سے آنے والے ایک شخص کو اببا کی مٹھائی اتنی پساند آئی کہ اببا کو فرینک فرٹ اپنے پاس ہی بلا لیا اس کے دیے جانے والے ایڈوانس سے چھوٹی پھپی کی شادی کرنے کے بعد سفر کی تمام تیاریاں مکمل ہوتا ہی اببا فرینک فرٹ چلے گئے اور اببا کے جانے کے دو سال بعد ہم سب بھی دادی سمیت اببا کے پاس تھے اببا کے نام کے ساتھ کھولے جانے والے مٹھائی کی دکان چاندی سالوں میں پورے جرمنی میں جانی جانے لگی اببا کا وینس جانے کا خواب بھی پورا ہو گیا اب اببا کے پاس جمکوں کی کئی جوڑیاں تھی اببا امبا کے ساتھ کئی بار وینس سے ہوئے ہلکورے لیتے جمکوں کے ساتھ گنڈولے میں کئی بار شامے میں گزاری کئی سال ہو گئے ہم سب بڑے ہو گئے ان کے سکھ دکھ کے ساتھ ہی تھے ہم سب مجھے سب یاد امبا کے نام سے آنے والی اس ڈلیوری کو دیکھ کر سب احران تھے سناری ڈبے میں امبا کے جھل مل کرتے وہی جمکے تھے کئی سے بکتے بکاتے اسی سنار کے پاس پہنچے جس کے پاس اببا امبا جایا کرتے تھے وہ ان جمکوں کو کیسے نہ پہچانتا جمکوں کے عاشق سے بھی واقع تھا اور جمکوں کی کہانی سے بھی امبا جمکوں کو چومتی آنکھوں سے لگاتی روتی جاتی رو تو اببا بھی رہے تھے سینے سے لگا کھاری رکھے ہیں فکر کیوں کرتے ہیں برسوں پرانی امبا کی کہی بات یاد آئی تو اببا ہنس دیئے ویسے امبا آپ بھی عجیب ہیں ایک بات تو بتائیں آپ نے زیور چوری ہونے کے بعد جھمکے چندے میں دیئے ہی کیوں تو امبا نے کہا تمہاری بڑی پھپو کی شادی سر پر تھی کیا کرتی یہی ایک نسخہ تھا میرے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال بڑھتا ہے نسخہ کارگر کیسے نہ ہوتا بے شک اللہ کے وعدے بڑی شان سے پورے ہوا کرتے ہیں اببا کے دیئے جھمکوں کی اصل قدردان امہ ہی تھی ہمارے اببا امہ کے پکے عاشق ہیں لیکن اب پتا چلا کہ اصل دیوانی تو امہ تھی اور دیوانے راہی راستہ نہیں بھولا کرتے یہ تھی ہماری آج کی کہانی جو آپ تک پہنچائی گئی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی و سلام ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں